بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پچھلے کچھ عرصے سے ایک سوال مسلسل آ رہا تھا فون بھی آ رہے تھے اور میرے کچھ دوست ڈاکٹروں نے بھی کہا کہ یہ ملٹی گرین آٹے کے بارے میں پرموشن ہو رہی ہے کہ شوگر کے لیے بہت اچھا ہے تو آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں تو میں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بھی بتاؤں گا اور دوسرا انڈ پہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کے لیے شوگر کے لیے کتنا فیدہ مند ہے اور کتنا نقصان دے تو اس لیے آپ اس کو ضرور دیکھنا یہ انہوں نے ریسرچ سنٹر ہے انہوں نے میرا خیال ایشو کیا اور یہ ناؤ گرین انہوں میں ڈالے ہیں اس میں مرنگا وغیرہ بھی ہے یہ آپ دیکھ لیں میرا اس سے تعلق نہیں یہ پروفیسر صاحب کے ہی کسی لیکچر سے قابل محترم پروفیسر صاحب کے یہ ڈیٹ ہے دیکھیں اس میں ویٹ میں سیونٹین گرام کاربوڈیٹ وہ کہہ رہے ہیں ری میں سکشی نائن کہہ رہے ہیں رائس میں ایٹی ہے بارلے جو جو سارے کہتے ہیں سکشی سیون ہے کوئی نہ کو بہت پرموڈ کر رہے ہیں ففٹی نائن ہے اور ان میں آپ دیکھیں فائبر ٹو پینٹ سیون ہے کچھ بھی نہیں ہے اور یہ جو ملٹی گرین ہے اس میں دیکھیں کاربوڈیٹ سکشی نائن پائنٹ فور تقریبا سیونٹی گرام تو آپ خود سوچیں کہ ان میں اور یہ گندم میں سیونٹی میں کیا فرق ہوا اس میں کوئی فرق نہیں ہوا باقی پروٹین دیکھیں گندم میں بارہ تھی پروٹین ویلیو اور اس میں چودہ ہے فیبر پوائنٹ ون ون کا فرق ہے تو اس لیے یہ کسی طرح بھی شگر کے مریض کو تو کوئی فیدہ نہیں پہنچائے گا اور ان کا نقصان وہی ہوگا جو میں ایک سال سے بتا رہا ہوں کہ پانچ دس سال بعد وہ بیچارے جب انسلسٹس میں ہو جائیں گے ان کے آنکھیں ڈیمیج ہو جائیں گی گردے فیل ہو جائیں گے پھر یہ سوری کر کے اس کو بند کر دیں گے تو کیا فیدہ ہوگا اس کا کوئی فیدہ نہیں ہوگا اس کا اس لیے ابھی سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ تکلیر چھوڑ دیں اتنا بڑا ریسرنچ انسٹیچوٹ ہے اور وہ ڈیابیٹک اسویشن کو فالو کر رہا ہے آپ خود سوچیں آسان طریقہ میں آپ انڈ میں بتاؤں گا آپ کو اور وہ گلیسیم ایک انڈس کہہ رہے ہیں اور دوسرا کہہ رہے ہیں کہ جی گلوٹین فری ہے ویٹ میں بھی گلوٹین ہے یہ دیکھیں ریفنس میں نے دے دیا ہے رہے میں بھی گلوٹین ہے گلوٹین فری بھی نہیں ہے یہ ان کو بھی نہیں ہو دوسرا گلیسیم اینڈس یہ ختم ہو چکا ہے اس کی ویلیو ختم ہو چکی ہے گلیسیم ایک انڈس ہم کہتے تھے کہ کوئی فوڈ کتنی شگر بڑھائے گا میدہ کتنا افزارب کرے گا یہ ختم ہو گیا ابھی ویلیو آگے گلیسیمیٹ لوڈ کی کہ شگر کتنی ہے اس میں کاربوئیڈ کتنے گرام ہیں اس کی ویلیو ہے شگر میں بھی اور باقی میں بھی دیکھیں یہ جو سٹارچ ہے اس میں کیا اس میں صرف شگر کے مالیکیول ہیں آپ چینی کھاتے ہیں اس میں ففٹی پرسنٹ فرکٹوز ہے اور ففٹی پرسنٹ اگر ایک چمچ لیا ہے تو دھائی گرام گلکوز ہے یہ جو گندم ہے ستر کا ستر گرام گلکوز ہے یہ بہت خطرناک ہے یہ شگر بہت ریز کرے گا آپ کی یہ آپ کی دوائی بڑھا دے گا یہ آپ کو ڈیمیج کرے گا بہت زیادہ میں بار بار کہہ رہا ہوں ایک گلیسیمک لوڈ کا مطابق ایک گرام گلکوز تو دیکھیں آئیں میں آپ کو کیلکویٹ کر کے بتاتا ہوں گندم کا گلیسیمک لوڈ فورٹی نائن ہے کیونکہ ان کا بھی سیونٹی انڈکس ہے ان کا بھی فورٹی نائن تو فورٹی نائن گرام گلکوز سو گرام کی روٹی میں آپ کھائیں گے اور آپ حساب لگانے کا کیا ہوگا یہ دیکھیں یہ میں جیسے بتا رہا تھا ہے گلیسیمک انڈس کی ویلیو نہیں ہے یہ ویٹر میلن ہے تربوز اس کا گلیسیمک انڈس سیونٹی ٹو ہے اور لوڈ فور ہے اس لیے آپ کھا سکتے ہیں یہ گلیسیمک انڈس ہوتا ہے کہ کتنی جلدی شوگر ریز کرے گا اگر وہ چار پانچ جیسے ویٹر میلن میں چھیک سات گرام ہے وہ ایک سپائک آئے گی پانچ شہ منٹ بعد نیچے آ جائے گا یہ جو فورٹی نائن گرام ہے یہ پانچ سے چھے گھنٹے دک نیچے نہیں آئے گی آپ کی گلکوز اور شوگر کے مریض کی انسلین ریز رہے گی اور وہ ڈیمج کرے گی اور یہی میں بار بار پھر کہہ رہا ہوں کہ پانچ دس سال بعد انسلین شروع ہوتا ہے اس کے ڈیمج شروع ہوتے ہیں ابھی آپ کھاتے رہیں گے بعد میں یہ جب ڈیمج شروع ہوگی آپ سب کوئی بھول چکے ہوں گے اس لیے میں سارے مریضوں کو اپنوں کو بار بار انفارم کر رہا ہوں کہ اس کا شوگر کے کوئی تعلق نہیں ہے کسی بھی گرین کا شوگر کے مریض کو کوئی فیدہ نہیں ہوگا یہ آپ لکھ لینا میری بات بڑی دیانتداری سے میں کہہ رہا ہوں بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا انسٹیچوٹ بغیر سے ریسرچ کہتے ہی اسی کو ہیں اور اتنا مشکل پیسے بھی نہیں چاہیے اس کے لیے میں آگے بتاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں گلکوز کا ہنڈرڈ ہے گلیسیم انڈس ویٹ کا سیونٹی ہے شوگر کا سکٹی فائیو ہے کیونکہ شوگر میں آدھی فرکٹوز ہے ویٹ سے شوگر کا گلیسیم انڈس کم ہے ایپل میں تھرڈی فائیو ہے ابھی دیکھیں ایلمونٹ یہ جتے ہیں ہمارے کیٹو ڈائٹ ہیں پانچ ہے گھی کا زیرو ہے ایک کا زیرو ہے کھایاں پر آج کے کوئی شوگر سپائک نہیں آئے گی آپ کی اور شوگر کیور ہو جائے گی یہ فلسفہ ہے اس کے پیچھے ابھی آئے میں آپ کو بتاتا ہوں آسان تین طریقہ ہر بندہ چیک کر سکتا ہے کسی بحث میں لڑائی جگڑے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں جیسے پہلے لیکچر میں کہہ رہا تھا کہ شوگر اور بار بار کھانا اور ریفائن کاربورڈیٹ یہ تین چیزیں انسلین ریسٹنس کارتی ہیں اور اس کے بعد جتنی بیماریاں ہیں وہ ساری اسی میں آتی ہیں میں نے لیکچر سیونٹین میں بڑی آسانی سے بتایا تھا ہر بندے کے لیے آپ اس کو دوبارہ دیکھیں میری ریکویسٹ ہے کہ ہر بندہ اس کو زبانی یاد کر لے کوئی بندہ مارکیٹ میں کسی چیز کا دعویٰ کرے شوگر کے لیے آپ کے پاس بڑا آسان طریقہ ہے آپ آرام سے بیٹھیں اس چیز کو سامنے رکھیں پہلے اپنی شوگر ٹیسٹ کریں اس کے ایک گھنٹے بعد کھانے کے بعد جو بھی چیز آپ ٹیسٹ کرنا چاہے جیسے اس میں مٹی گرین آٹے کی روٹی ہے آپ ایک روٹی کھائیں یہ میں پروفیسر صاحبہ سے کہہ رہا ہوں اس چیوٹ میں بیٹھ کے کسی دو چار مریضوں کو لے لیں ان کو روٹی کھلائیں ان کی شوگر ٹیسٹ کر لیں ایک گھنٹے بعد دوبارہ ٹیسٹ کریں پھر دو گھنٹے بعد کریں پھر تین گھنٹے بعد کریں ان کو پتہ لگ جائے گا کہ شوگر کسی سپائی کھاتی ہے یہی میں نے لیکچر سیمٹی میں بتایا تھا کسی چیز کا مٹی گرین آٹا ہے ہول گرین آٹا ہے ہول ویڈ گرین یورپ میں اتنا فراد رہا اس کے باوجود ڈاکٹر ویلیم ڈیویس کی ویڈ بیلی میں پڑھیں وہ کہتا ہے مجھے ہول ویڈ پہ ڈال دیا گیا بعد مجھے شوگر بھی ہو گئی اور سارا مسئلہ ہو گیا اس نے بار بار یہ کہایا کہ یہ صرف وہ ریفائن سے ہول ویڈ کے طرف تین سے چار پرسنٹ کا فرق ہے اس میں سینٹ فور پرسنٹ ہے اس میں ہول ویڈ میں سیمٹی ون ہے آپ نے دیکھ لیا سیمٹی ہے اس لیے یہ کسی طرح بھی شوگر کے مریض کو کوئی فیدہ نہیں پہنچائے یہ بار بار یاد کر لینا یہ نو چینج رول ہے یہ میں نے پہلے بھی بتایا میں پھر بتاتا رہا ہوں میں پفیسر صاحبان کو بھی کہتا ہوں کہ آسان طریقہ ہے اپنے دفتر میں اپنے یونیورسٹی میں دو تین مریضوں کو بلائیں ان کا شوگر ٹیسٹ کر لیں پہلے اس کے بعد ان کو روٹی کھلا دیں اس کے ایک گھنٹے بعد کریں دو گھنٹے بعد کریں اصولاں تو ان کا انسلین لیول ہونا چاہیے تھا ابھی سب سے اچھی چیز آئی ہے انسلین انڈیکس انسلین کتنی بڑھتی ہے یہ فورٹی نائن گران کاربوٹیٹ ہے یہ انسلین کم سے کم سو سے اوپر جائے گی اس کی چلیں وہ چھوڑ دیا اور سرچ چھوٹ ہے اور مہنگا بھی ہے ٹیسٹ اب یہ تو آسان ہے ہر بندہ اپنے گھر میں کر سکتا ہے کوئی چیز کلیم کرے کوئی فروٹ ہے کوئی بندہ کہہ رہا ہے فلانی چیز ہے شگر کے لیے بہتر ہے آسان طریقہ ہے آپ بیٹھیں اپنی شگر ٹیسٹ کر لیں فرض کرے نوے آئیے کھائیں اس کے بعد وہ پچیس سے تیس تک ریز کریں چالیس تک بھی کر دیں تو بہتر ہے اس سے اوپر وہ خطرناک ہے وہ پرسسٹنٹ پانچ چھ گھنٹے ریز رہے گی اور وہی اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ پھر کھانا ہے پانچ گھنٹے بعد دوپیر کو پھر رات کو تین تین روٹیاں کھانے کا کہہ رہے ہیں وہ میں اسے کہتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے یہ اس قوم پہ رحم ہونا چاہیے کیونکہ اتنی غریب اتنی مہنگی دوائی صرف اس کا ایک فائدہ ہوگا میری بات لکھ لینا مٹی گرین کھائیں گے آپ کی دائیبیٹیز کی دوائی کا ڈوز ڈبل ہو جائے گا سال کے اندر اندر لکھ لیں چیلنج ہے میرا پھر انسولین ہے اس کا ڈوز ڈبل ہو جائے گا اور یہی یہی ڈرگ کمپنی سے لڑائی ہے اور یہی مسئلہ ہے سب سے بڑا یہ لو انڈیس فود ہے جس میں کہہ رہا ہوں آپ بار بار جائیں اس کو پھر چک کر لیں آسان ترین طریقہ میں نے بتا دیا ہے اس پہ کوئی بحث ضرورت نہیں ہے جس چیز پہ آپ کو شک ہے یہ وول ویٹ ہے برلے ہے جو ہے بیسن ہے بہت سوال آ رہے ہیں آپ آسان طریقہ آپ شگر ٹیسٹ کر لیں بیسن کا جو آپ نے کھانا ہے سو گرام کم سکمٹ ہوتا ہے وہ کھا لیں پکوڑے کھانے روٹی کھانے اس کی ایک گھنٹے پاتھ کر لیں دو گرمہ شگر ٹیسٹ کر لیں آپ کو بتا ہے اگر آپ کی پہلے سو تھی اور بعد میں ایک سو پندرہ بیس پچیس تک بھی ٹھیک ہے اور اگر وہ دو سو پہ چلے گئی ہے تو پھر یہ فوڈ آپ کیلئے زہر ہے یہ آپ کو بہت نقصان دے گا انسل ریزیسٹنس کاز کرے گا اور پھر وہ ساری بیماریاں میرے سارے لیکچر کا موضوع انسل ریزیسٹنس یہ ہاں اور ایک آخر میں ایک چیز پھر یاد آگئی میرے ایک دوست ڈاکٹر نے پوچھا تھا کہ کمپلیس کاربرڈیٹ ہے یہ شگر کے لیے بہت بہتر ہونا چاہیے کمپلیس کاربرڈیٹ جیسے ڈاکٹر کاردار ہیں انڈیا میں ملٹ وہ جیسے گندم کو ڈریکٹ پانی میں عبال کے ڈال کے ڈریکٹ کھائیں جب آپ اس کو فلور بنا دیتے ہیں اس کا آٹا بنا لیتے ہیں پھر وہ کمپلیکس نہیں رہتا یہ لکھ لیں یہ بات سوچ لیں کمپلیس کاربرڈیٹ ایسے سے فوڈ پالک کو آپ ڈرگٹ کھائیں یہ کمپلیکس ہے آپ اس کو جب ریفائن بنا دیتے ہیں گرائنڈ کر دیتے ہیں کاربرڈیٹ بن گیا ہے اس لیے یہ دوبارہ کر لیں اور سے سن لیں بہت مہربانی اچھا اللہ حافظ